دیکھو ٹونی اب تک تم گیارہ بیٹیوں کو پیدا کر چکی ہو اور اگر اس بار بھی بیٹی ہوئی تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا اندہ اس بار تم مجھے بیٹا دے دو نہیں تو یہ مجھے گھر سے نکال دیں گے ٹونی اندہ پر بیٹھی تھی کہ اندے کی آواز سن کر کالو کوا اندر آیا ٹونی بتاؤ بیٹی کا یا بیٹا تم میری باتھا جواب کو نہیں دے رہی تم رو رہی ہو اس کا مطلب ہے پھر بیٹی ہوئی ہے مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کے لائل اور شیئر کریں نہیں یہ خوشی کے آسو ہے ہمارا بیٹا ہوا ہے اری واہ میرے پار ساؤ بیٹے اینی میں نے تمہیں اس لیے اس گھر میں رکھا ہوا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا اور بیٹا ہو گیا ہے تم اپنی ملحوں اس بیٹیوں کو لے کر یہاں سے چڑی جاؤ میں ان گیارہ کو لے کر کہاں جاؤں گی ان کو کیسے پالوں گی میں نہیں جانتا تم جاؤ یہاں سے ٹھیک ہے جی ہمیں بھی کوئی نہ کوئی تھارہ ضرور مل جائے گا میں اپنے بیٹیوں کو پال ہی لوں گی اور میرے بیٹے کا خیال رکھنا ٹونی اپنے بیٹیوں کو لے کر گھر سے نکل جاتی ہے وہ دن بھر جنگل میں بھٹکتی رہتی ہے پر اسے کہیں کوئی ٹھکانا نہیں ملتا آخر ٹونی کو یہ گھر نظر آتا ہے وہ اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے تم کون ہو اور کیا بات ہے بہن مجھے مدد کی ضرورت ہے میرے شوہر نے مجھے بچوں سے میرے گھر سے نکال دیا ہے میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے مجھے کچھ لیے اپنے گھر میں رہنے دو مجھے جیسے ہی کوئی گھر مل جائے گا میں یہاں سے چلی جاؤں گی پہلی بات ہے میں نے کسی کا ٹھیکہ نہیں پھایا ہوا کہ کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو میں اپنے گھر رکھوں اور تمہاری بیٹیاں بہت زیادہ ہیں مجھے اپنا گھر خراب نہیں کروانا بیسے ہی تمہارے پاس ایک اور راستہ ہے کوئی سا راستہ بہن تم اپنی بیٹیوں کو لے کر امیزن کے جنگل میں چلی جاؤ وہاں کوئی پرندہ ہی نہیں ہے اور تمہیں گھر بنا لے کے لئے بہت سے جگہ اور لکھڑی مل جائے گی اور کھالا بھی ملے گا وہاں کوئی پرندہ کیوں نہیں رہتا وہاں کوئی خطرہ تو نہیں وہاں کوئی پرندہ اس لئے تو نہیں رہتا کہ وہاں بہت خطرہ ہے اتنا کہہ کر وہ چڑیہ گھر میں چلی جاتی ہے اب بیچاری ٹونی کے پاس جنگل میں جانے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا میں تم سب کو اس جنگل میں لے کر جا رہی ہوں میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں وہ سب امیزن کے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں انہیں ایک گھر دکھائی دیتا ہے وہ سب اس خالی گھر میں چلے جاتے ہیں بیٹا میں تم سب کے لئے کھانا لینے جا رہی ہوں تم جو گندر ہی رہنا جب تک میں نہیں آ جاتی میں آکر آواز دوں گی تو دروازہ کھوڑنا ٹھیک ہے ماں آپ چلے نوٹ کر آنا جیسے ہی ٹونی چڑیا کھانا لینے کے لئے گھر سے نکلتی ہے اور تو میرے کھانے کا بندوبست ہو گیا میں چڑیوں کو کھاؤں گا چی لار کر ان کا دروازہ کھرکٹ آتا ہے ارے یہ کون ہوگا ماں نے منا کیا تھا جب جب میں آنا ہوں دروازہ نہ کھولنا اس لئے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے یہ لوگ دروازہ کیوں نہیں کھول رہے رکھتا ہے ان کی ماں کی طرح آماز دیری ہوگی دروازہ کھولو دروازہ میں آئی ہوں تمہاری ماں ماں آگئی ہے اب ہم دروازہ کھول سکتے ہیں پنکی دروازہ کھول دیتی ہے جیسے ہی چیل پنکی کو کھانے کے لئے آگے پڑتی ہے تب ہی وہاں ٹونی آ جاتی ہے خبردار جو تم نے میری بیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو کیا کر لوگی تم میرا تب ہی ٹونی چیل پر حملہ کر دیتی ہے اور دونوں بہت رلائی کرتی ہیں اور اس رلائی میں چیل کی موت ہو جاتی ہے اور ٹونی بہت زیادہ زخمی ہو جاتی ہے پنکی بیٹا اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں رہا تمہارے حفاظت کے لئے اب میں نہیں رہوں گی تم اپنی بہنوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ یہ جنگل تمہارے گے محفوظ رہی ہے ٹونی اتنا بول ہی رہی تھی کہ اس کی موت ہو جاتی ہے ماں آپ ہمیں چھوڑے چھوڑے چھوڑی پھر پنکی اپنی بہنوں کو لے کر اس جنگل سے نکلتی ہے اور وہ دوسرے جنگل میں چلی جاتی ہے اور ایک گھر میں رہنے لگ جاتی ہے اور ساری بہنیں محنت کر کے اپنا پیٹ پالتی ہیں ایک دن انہیں ایک بڑا چڑا نظر آتا ہے وہ بیٹا ہوا رو رہا تھا پنکی اس کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے آپ کو کیا ہوا ہے آپ لو کیوں رہے ہو بیٹا میں آج اپنے بری عامال کی سزا بھومت رہا ہوں میں نے اپنے بیٹے کی خادر اپنی بیوی اور بیٹیوں کو گھر سے نکال دیا تھا اور میں نے جیسے ہی اس کی شادی کی اس نے بیوی سے مل کر مجھے گھر سے نکال دیا بابا فکر نہ کرو میں آپ کی بیٹی ہوں آپ ہمارے ساتھ چلو گھر مجھے معاف کر دو بیٹی میں نے تمہیں گھر سے نکال کر بہت غلط کیا تھا بابا آپ ہم سے معافی نہ ملوئے آپ ہم سے بڑے ہیں اس کے بعد پنکی اپنے بابا کو ساتھ گھر لے جاتی ہے اور وہ سب خوشی خوشی رہنے لگ جاتی ہیں ایک جنگل میں ٹون ٹون اپنے ساتھ بچوں کے ساتھ رہتی تھی ٹون ٹون اپنے جنگل میں سب پرندوں کی مدد کیا کرتی تھی ایک دن وہ گھر جا رہی تھی اس نے دیکھا کہ بلبل چڑیا ایک درخت پر اداس بیٹھی ہوئی تھی مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائپ اور شیئر کریں بلبل بہن کیا ہوا اتنے اداس کیوں ہو کیا بتاؤں ٹون ٹون بہن میری طبیعت آج صبح سے ٹھیک نہیں ہے کھانا لینے جانے نہیں ہو رہا اور میرے بچے بھوکے ہیں ارے بلبل تم فکر نہ کرو میرے گھر بہت اناچ ہے چلو میرے گھر اور اناچ لے کر اپنے بچوں کو کھلا دو ٹون ٹون بہت سارا راشن بلبل کو دے دیتی ہے بلبل کے جانے کے بعد ٹون ٹون کا شہر اسے کہتا ہے ٹون ٹون میں اتنی میند سے کھانا کٹھا کرتا ہوں اور تم ہو کے سارا پرندوں میں باند دیتی ہو تمہیں پتا ہے کچھ لی میں بارش شروع ہو جائے گی اور اناچ ملنا مشکل ہو جائے گا اگر تم ایسے ہی لوگوں کو راشن دیتی رہو گی تو ہم بچوں کو کیا کھلائیں گے آپ کیسی باتیں کر رہے ہو جی اگر ہم آج کسی کی مدد کریں گے تو وہ بھی آنے والے وقت پر ہمارے ضرور مدد کریں گے وقت گزرتا رہتا ہے اور جنگل کے سبی پرندے اس کے بھولے پن کا فائدہ اٹھاتے ہیں پھر ایک بارش کا موسم شروع ہو جاتا ہے ٹون ٹون کے گھر اکھا سارا ناچ ختم ہو جاتا ہے اس کے بچے بھوکے تھے ٹون ٹون بلبل کے گھر جاتی ہے بلبل بہن دروازہ کھلو میرے بچے بھوکے ہیں مجھے کچھ کھانا دے دو ارے ٹون ٹون بہن میں اپنے بچوں کا کھانا تمہیں دے دوں اور اپنے بچوں کو بھوکا ماروں نہیں میں تمہیں کھانا نہیں دے سکتی تم کہیں اور جاؤ پھر ٹون ٹون کالو کبھے کے گھر جاتی ہے کالو بہیا میرے بچے بھوکے ہیں مجھے کچھ کھانا دے دو میں نے آپ کو بہت بار کھانا دیا ہے ارے چل بھاؤ یہاں سے میں تیری طرح نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کا خانہ تجھے دے دیں اداس ہو کر ٹونٹون اپنے گھر واپس آ جاتی ہے بچے اسے دے کر اس کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں ماں کھانا لے کر آئی ہونا کہاں ہے کھانا مجھے بہت زور سے بھوک لگی ہے کل سے آپ نے ہمیں کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا کہاں سے دوں کھانا کسی نے میری مدد نہیں کی آپ ٹھیک کہتے تھے جی میں نے آپ کی ایک نہ سنی اور سارا کھانا دوسرے پرندوں میں بانٹ دیا مجھ سے ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی میری غلطی ہے آپ ایک کام کرو مجھے مار ڈالو اور میرا ماس پکا کر بچوں کو کھلا دو یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہیں تمہارے نہ رہنے پر بچوں کو کون سبھالے گا ایک کام کرو تم مجھے مار ڈالو میرا ماس کافی دن تک تمہارا پیٹ بھر سکتا ہے میں باپ ہوں اور تم سب کا پیٹ بھرنا میری ذمہ داری ہے آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گی آپ مجھے مار تو ٹون ٹون تمہیں میری قسم ہے تم میری بات مانو بچوں کو میرے بغیر میں پال لگی ٹون ٹون کرتی بھی تو کیا اس کے شوہر نے اسے اپنی قسم دے رکھی تھی پھر ٹون ٹون اپنے گھر سے نیچے کو جاتا ہے لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظورت تھا نیچے ایک باس کھڑا تھا وہ کبوتر کو نیچے آتا دیکھ کر فوراں اسے اٹھا کر وہاں سے اڑ جاتا ہے ٹون ٹون اپنے شوہر کی موت کا منظر دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے ایسے ہی کچھ وقت گزر جاتا ہے اور بارش روک جاتی ہے اور ان سب کو پھر سے اناج ملنے لگ جاتا ہے پر ٹون ٹون اب سمجھ چکی تھی کہ اسے صرف اپنے بچوں کے لئے چینا ہے چلو بچوں میں کھانے کی تلاش میں جا رہی ہوں تم سب گھر پر رہنا اور کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا کیسے پتہ چلے گا کہ دروازے پر آپ ہو اے یوں بولوں گی تو ہی دروازہ کھولنا دیکھو بچوں ممی آئی مزے دار کھانا لائی ایسا سمجھا کر ٹون ٹون کھانے کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل جاتی ہے ان سب کی بات وہ باس جو ان کے پاپا کو کھا گیا تھا وہ سن لیتا ہے اچھا تو یہ ایک پن دروازہ کھولنے کی چابی ہے پھر وہ باس ٹون ٹون کے جاتے ہی دروازے پر جا کر بولتا ہے دیکھو بچوں ممی آئی مزے دار کھانا لائی بچے باس کی چال کو نہیں سمجھ پاتے وہ دروازہ کھول دیتے ہیں پھر وہ باس ان کے بچوں کو کھانے والا ہوتا ہے کہ ٹون ٹون وہاں پہن جاتی ہے میرے بچوں جلدی سے گھر سے باہر نکلو بچے گھوصلے سے باہر نکلتے ہیں اور ٹون ٹون اپنے گھوصلے کو آگ کے حوالے کر دیتی ہے باز بڑا ہونے کی وجہ سے گھر میں پھاس جاتا ہے اور آگ میں جل جاتا ہے اس طرح ٹون ٹون نے اپنے شوہر کی موت کا بدلہ بھی لے لیا اور اپنے بچوں کو بھی بچا لیا موسیقا